بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ ڈپریشن کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے انسان کے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور وہ زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہوتے ہیں زندگی سے دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں گھپراہت پریشانی اور پھر صحت کی خرابی سبھی کچھ انسان کے اوپر تاری ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن قیس میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتلا ہوں میں نے عرص کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول بتلائیے آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمے میں اقرار ہے کہ نہ کسی کو طاقت ہے نہ قدرت اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو موسیٰ کی روایت ہے اور اس روایت میں پہلی روایت وہی ہے اور آگے یہ آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن قیس کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور وہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ بخاری کے 6384 نمبر روایت ہے کچھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو جان لینا چاہیے تاکہ انسان کے لیے آسانی ہو وہ چیز وہ لوجک ذہن میں رہتی ہے تو موقع پر انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے لوگ ڈپریشن کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے انسان کے زندگی اجھیرن ہو جاتی ہے اور وہ زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہوتے ہیں زندگی سے دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں گھپراہٹ پریشانی اور پھر صحت کی خرابی سبھی کچھ انسان کے اوپر تاری ہو جاتا ہے ڈپریشن کا بہترین علاجہ لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ کر پڑھئے پھر دیکھئے کہ کیا قوت نصیب ہوتی ہے اور کتنا پڑھنا ہے اس کو جاری رکھیں کھلا جتنا بھی آپ پڑھنا چاہیں اور اگر آپ ترتیب کے ساتھ بھی کرنا چاہیں تو آپ اپنے لئے خود فکس کر لیں کہ پہلے میں ایک تسبیح کروں گی پھر موقع ملے پھر تسبیح کر لیں جیسے استغفار کی تسبیح کرنی ہے دو چیزیں بہت نفع دیں اور ڈپریشن کے پیشنٹ کے لئے بھی اور ہر انسان کے استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب علی جو بھی استغفار کرنا چاہے استغفار کی تسبیح لا حول بلا قوت الا باللہ کی تسبیح اب کم کرنا چاہیں کم کر لیں جتنی اللہ کسی کو استطاعت دے لیکن بات ہے بلندیوں کی طرف دیکھنے کی زیادہ کی خواہش اور تمنہ رکھنی چاہیے